اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں آپ کے ساتھ ایک پانچ مرلے کا پلارٹ جس کا نقشہ میں نے بنایا ہے تو وہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بہت ہی آسانی سے کیسے اپنے پلارٹ کا اسٹیمیٹ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے پلارٹ کے اوپر کتنا خرچہ آئے گا تو سب سے پہلے ہم ہنٹو کا حساب نکالیں گے کہ کیسے ہنٹو کی میرمیٹن کا لی جاتی ہے یہ بھی کتنی ہیٹیں ہمارے پلارٹ کو لگیں گی تو جیسا ہے کہ یہ ہمارے پلارٹ کی لیندھ لیں گے ہم سب سے پہلے یہ پچاس فٹ ہے اس کی لیندھ اور یہ ستائیس فٹ ہے ستائیس سربے پچاس کا جو پلارٹ رہتا وہ پانچ پر لے کر رہتا تو ہر علاقے کی اپنی اپنی میرمنٹ ہے آپ کا کوئی بھی پمیش ہو تو آپ اس کو اسے جمع کر سکتے ہیں یعنی یہ ہمارا پچاس فٹ ہو گیا یہ ستائیس فٹ ہو گیا یہ پی پچاس ہے یہ بھی پچاس ہے تو سب سے پہلے ہم یہ بیک دیوار لیں گے یہ ستائیس فٹ ہم نے ادھر لکھ لیا اس کے بعد ایک دیوار پچاس فٹ کی دوسری دیوار اور تیسری دیوار یہ تینوں دیواریں ہم نے علاق علاق کر کے لکھ لئے ہیں ایک پچاس کی یہ ہے ایک یہ ہے یہ تینوں دیواریں پچاس پچاس کی آگئی اس کے بعد یہ ہمارے کچن کی دیوار ہے تو ہم ایک کچن کی یہ دیوار ہے دس فٹ کی یہ بھی دس فٹ کی یہ بھی سیم دس فٹ کی تو ہم نے ادھر تیس فٹ لکھ لیا تو اس کے بعد ہماری ایک یہ بیٹ روم ہے ایک یہ بیٹ روم ہے ان کے دونوں طرف دیوار ہے سینٹر میں واش روم آ گیا تو یہ پندرہ پندرہ فٹ کی دو دیواریں ہیں تو ہم نے ان کو بھی ادھر تیس فٹ میں لکھ لیا جمع کیا تو اس کے بعد رہ گی یہ والی دیوار اور یہ والی دیوار یہ بھی دس فٹ ہے یہ بھی دس فٹ ہے تو ہم نے ادھر بھی اس فٹ لکھ لیا تو اس کے بعد آ جاتی یہ سیڈی کے نیچے چار انچی دیوار تو اس کو ہم نے ٹوٹل جمع کر کے پندرہ فٹ میں ایڈ کر لیا تو دوستو ہماری ٹوٹل جو لیندھ نکلی ہے پلوٹ کی وہ نکلی ہے دو سو بہتر فٹ تو دو سو بہتر فٹ کو ہم ضرب کریں گے بارہ سے تو یہ ہماری انچز میں میش آ جائے گی باتیس سو چو سٹھ فٹ باتیس سو چو سٹھ فٹ کو یہ ہماری انچز میں جب ہو جائیں گے تو ان کو ہم تقسین کریں گے تو تقسین کریں گے ہم چار اشاریا پانچ سے تو اس کو ہم ٹوٹل ایٹ جو نکلے گی ہماری وہ نکلے گی سات سو پچیس ایٹ سات سو پچیس ایٹ ہے ہماری ایک ردے کی نکلے گی یعنی پوری اگر نقشہ جیسا بھی نقشہ آپ کا ہوگا اس کے حساب سے جو ایٹ نکلے گی وہ ایک ردے کی نکلے گی نو ایچی دیوار کی سات سو پچیس ایٹ ہیں تو میں نے گیارہ فٹ ہائٹ کو یعنی مینشن کیا ہے تو ایک ردے میں ایک فٹ میں ہماری جو ہے وہ چار ایٹے لگتی یعنی ہائٹ میں تو ہماری گیارہ فٹ میں چوتالیس ایٹے لگیں گی یعنی فورٹی فور لگیں گی تو اس کو ہم نے فورٹی فور سے زرب کیا ہے تو وہ نکلے ہیں اکتیس ہزار نو سو ایٹ ہیں تو نو سو ایٹیں ہم نے وہ یعنی ونڈو اور دروازے میں یعنی مائنس کر دی ہیں تو ہماری ٹوٹال ایٹیں جو بنی ہیں وہ بنی ہیں اکتیس ہزار ایٹیں تو ہمارے علاقے کے حساب سے آٹھ ہزار پیار پر ہزار ایٹ میل رہی ہے تو آٹھ ہزار کو اکتیس سے زرب کریں گے تو یہ ٹوٹال ملیں گا دو لاکھ اٹھالیس ہزار پیار ایٹوں کا صرف اس کے بعد ہمارا چنائی کو دیو سیمٹ لگے گا وہ اکاسی بوریاں لگے گی تو اکاسی بوریاں علاقے کے حساب سے پانسو ساٹھ روپے بوری کا ریٹ ہے تو اکاسی کو پانسو ساٹھ سے زرب کریں گے تو ہمارا پنتاریس ہزار تین سو ساٹھ روپے کا سیمٹ لگے گا صرف چنائی کو تو اس کے بعد دوستو لینٹر کی بارے آ جاتی ہے تو لینٹر میں ہمارا سیمٹ لگے گا ایک سو تیرہ بوری ایک سو تیرہ بوری کو پانسو ساٹھ کے حساب سے زرب کیا تو یہ بنیے تریسٹھ ہزار دو سو اسی روپے کا سیمٹ یہ صرف ہمارا لینٹر کے لیے تو اس کے بعد دوستو آ جاتی ہے سریعہ کی باری تو سریعہ ہمارا پندرہ سو سکیر فوٹ چھات ہے ہماری تو پندرہ سو سکیر فوٹ کو زرب کریں گے ہم ٹو پوائنٹ فائف سے یعنی دو اشاریہ پانچ سے تو اس کا جو ٹوٹل وزن آئے گا وہ سنتیس اشاریہ پانچ من آئے گا سنتیس اشاریہ پانچ من تو اس کو ہم جمع کریں گے پانچ پانچ آئے گا ہمارا ڈی پی سی میں اور دروازوں کے لینٹر کے اوپر یہ پانچ من ہمارا لگ جائے گا تو ٹوٹل ہمارا جو سریعہ آ جائے گا وہ آ جائے گا بیالیس اشاریہ پانچ من تو علاقے کے حضاب سے ہمارا جو ریٹ اس وقت جا رہا وہ جا رہا اکاون سو ساٹھ روپے پر من تو پر من کے اس کا ٹوٹل کریں گے بیالیس اشاریہ پانچ کو زرب کریں گے ہم ایک ونجہ اشاریہ ساٹھ سے تو یہ ہمارا ٹوٹل آئے گا دو لاک انیس ازار تین سو روپے یہ ہمارا ٹوٹل سریعہ کا بھی لائے گا تو اس کے بعد دوستو بجری کی ہم ٹوٹل پمیش کریں گے پندرہ سو سکیر فٹ لینٹر کی تو وہ ہماری بنے گی چھے سو پجہتر فٹ تو فیل وقت جو اگر ریٹ چل رہا ہے وہ ستر روپے سکیر فٹ چل رہا ہے تو ستر روپے سکیر فٹ کو چھے سو پجہتر میں کنوائٹ کریں گے زرب کریں گے تو یہ ہماری بنے گی سنتالیس ہزار دو سکچاس روپے کی بجری بنے گی تو اس کے بعد دوستو ریٹ کی باری آ جاتی ہے تو ریٹی کی ہماری چھے ٹرالیاں ٹوٹل لگیں گے تو دو ٹرالیاں چنائی میں لگیں گی ساڑھے تین اس میں لینٹر میں لگیں گے تو ہم نے ادھر چھے لکھی ہے تو اس حضاب سے یعنی ستائیسو روپے ہمارے علاقے میں ریٹ چلڑا ٹرالی کا تو ستائیسو زرب چھے کریں گے تو یہ ہماری سولہ ہزار دوستو روپے کی ہماری جو ریٹی بنے گی تو اس کو ہم نے ٹوٹل کیا ہے تو بنائے چھے لاکھ امتالیس ہزار تین سو نبی روپے تو اس میں ہم نے مزدوری لیبر ایڈ کی ہے سو روپے پر سکیر فٹ تو یہ بنائے پندرہ سو سکیر فٹ کا ڈیڑھ لاکھ روپے ایک لاکھ پچاس ہزار یہ ہم نے ادھر جمع کر دیا ہے تو ٹوٹل مزدوری ایڈ ہوئی ہے ابھی سات لاکھ انانوے ہزار تین سو نبی روپے تو یہ دوستو پانچ مرلے کا ٹوٹل جو خرچہ ہوتا ہے یعنی لیٹر ڈالنے تک تو وہ ٹوٹل یہی خرچہ ہے تو یہ آپ بھی خود بھی آسانی سے لگا سکتے ہیں تو یہ پوری ڈیٹیل میں نے لکھ دیا ہے آپ کا کوئی بھی سکیچ ہو کسی بھی قسم کا سکیچ ہو تو اس کو آپ اس طرح سے ٹوٹل ہیٹوں وغیرہ پر حساب لگا سکتے ہیں ریتی کا سریعہ کا یہ ٹوٹل میں نے جمع کر دیا ہے اور انشاءاللہ یہی ایک کلیا بھی ہے اور انشاءاللہ یہی میرمیٹ آئے گا تو دوستو اگر ویڈیو اچھے لگئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ